وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا محترم سامین آج کی اس فرصت کے اندر چند ایسی گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا جو شیعاتین کو انشاءاللہ کمزور بھی کریں گی اور اگر آپ کے اوپر کوئی بھی جن جادو کا پیشنٹ ہے کوئی بھی جن جادو کا مریض ہے اگر ان انسٹرکشنز کے اوپر ان ہدایات کے اوپر انشاءاللہ عمل کرتا ہے تو اللہ کے فضل سے وہ جادو سے چھٹکارہ بھی پائے گا شیطانی تسلط سے چھٹکارہ بھی پائے گا اور اللہ کے فضل سے اس کی روحانیت میں بھی اضافہ ہوگا اور جس کے اوپر اثرات نہیں بھی ہیں وہ بھی ان کے اوپر عمل کریں اللہ کے فضل سے ان لوگوں کے اوپر اثرات بھی نہیں ہوں گے پلس اللہ تعالی کی ذات ان کے رزق میں بے پناہ اضافہ کرے گی تو پیارے بہن بھائیو آپ نے چند چیزوں کا خیال لکھنا ہے یہ جو چیزیں میں انشاءاللہ آپ کو بتانے لگا ہوں یہ شیعاتین جن آپ کو کمزور کرتی ہیں یہ جادو گروں کو کمزور کرتی ہیں یہ ہر حاسد کو کمزور کرتی ہیں ہر حاسد کے شر سے نظر بد کے شر سے انشاءاللہ آپ محفوظ رہیں گے سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے پکیز کی اختیار کرنی ہے تقوی کا خیال رکھنا ہے نماز پانچ وقت کی پڑھنی ہے صبح شام کی اذکار کرنے ہے اور ہر وقت وضو میں رہنا ہے جب آپ کا وضو ٹوٹتا ہے پھر نیا وضو بنا لیں وضو میں رہیں گے تو انشاءاللہ یقین کریں آپ کے ساتھ فرشتوں کا نزول ہوگا اور آپ کے ساتھ فرشتے رہیں گے فرشتے جہاں پہ ہوتے ہیں وہاں سے شیعاتین بھاگتا ہے جیسے غزوہ بدر کی اندر جب فرشتوں کا نزول ہوا اللہ کی مدد آئی بدر کے صحابہ کے لیے اللہ کی مدد آئی تو وہاں پہ ابلیس انسانی شکل میں بھر رہا تھا ابو جہل نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو تو کہنے لگا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے تو وہاں سے رفو چکر ہو گیا بھاگ گیا وہاں سے کیونکہ اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوا جہاں پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں وہاں سے شیطان دوڑتا ہے تو بھائی آپ نے ایک وضو میں رہنا ہے پانچ وقت کی نماز کا احتمام کرنا ہے خوشبو کا احتمام کرنا ہے خاص طور پر مرد حضرات خوشبو کا استعمال کریں عورت اپنے مہرم کے سامنے گھر کی تیریٹری کے اندر خوشبو کا استعمال کر سکتی ہے باہر جاتے وقت بلکل بھی خوشبو نہ لگائے جانا پڑتا ہے مجبوری میں بھی تو دعا کا احتمام کریں اور اپنا باپردہ ہو کے جائیں اور خوشبو کا استعمال بلکل بھی نہ کریں اور اسی طرح ایک عمل کو آپ نے باوضو رہنا ہے خوشبو کا احتمام کرنا ہے پاکیزہ رہنا ہے سچ بولنے اپنی زبان کو پاک رکھنے ہے اور ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے ہے جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے شیطان اس سے دور ہوتا ہے یہ جو تین چار چیزیں میں نے آپ کے گوشت گزار کی ہیں انشاءاللہ جب آپ یہ پڑھتے ہیں اب اس ذکر کے اندر بھی میں آپ کو کچھ چیزیں ایسی بتلا دوں جو آپ کسرت سے پڑھتے ہو تو شیطان کا اٹیک آپ کے اوپر نہیں ہوتا اس میں پہلی چیز آیتل کرسی ہے آیتل کرسی کا احتمام کریں میرے پاس ایک پیشنٹ آیا جو بندہ بیچارہ ایسی جگہ پہ رہتا تھا جس کے گرد گرد جادوگر رہتے تھے اور ایک ایسا جادوگر تھا جو اس کے اوپر ہی جادو کر رہا تھا پھر اس بندے نے مجھے بتایا کہ رومان بھائی اس کی حرکات مجھے اچھی نہیں لگتی یہ یہ کام کرتا ہے اور بعض اوقات تو مجھے یہ چیزیں بتا رہا ہوتا کہ آپ ادھر کیا کرنے گئے تھے اس کو کیسے پتا جال جاتا ہے کہ میں وہاں پہ تھا تو یہ چیزیں کیسے بتلا دیتا ہے پھر میں نے اس بندے کو بتایا کہ ان لوگوں کے پاس موکل ہوتے ہیں شیعتین ہوتے ہیں یہ آپ کی ریکی کرتے ہیں آپ کے پیچھے لگوا کے انہی چیزوں کو بتا کے اپنے نمبر گیم کرتے ہیں اپنا لوگوں کو یہ شہر کرواتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑا علم ہے میرے بھائیوں یاد رکھنا غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے بیاس ہے اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ان لوگوں کے پاس موکل ہوتے ہیں اور ان موکلوں سے کام لیتے ہیں پھر میں نے اس بھائی کو یہ بتلایا کہ بھائی آپ ایک تو وضو میں رو ہر وقت جب آپ وضو میں ہو گئے تو آپ کے ساتھ اللہ کے فرشتے ہوں گے اور صبح و شام کے ذکار پڑھ کے رکھو تیسرا کام میں نے کہا آپ all the time کوشش یہ کرو جب اس بندے کے ساتھ سامنا آتا تو آئیت الکرسی پڑھنی شروع کر دو اللہ کی قسم یقین کریں اس بندے کا مجھے فون آیا کہنے لگا رومان بھائی جب سے آپ نے یہ چیزیں مجھے بتائی ہیں اور میں نے آئیت الکرسی کا ورد شروع کیا ہے جب بھی اس بندے کے میں سامنے آتا ہوں یہ بندہ میرے سے خوف کاتا اور رستہ بدل لیتا ہے یعنی کہ اب اس بندے نے جب سے آئیت الکرسی پڑھنی شروع کی وہ جادوگار اس کا سامنے ہی نہیں کر پاتا تھا وہاں سے دوڑ جاتا تھا جب اس کو سامنے دیکھتا تھا دوڑ جاتا تھا کیوں کیونکہ اس کے ساتھ شیعاتین ہوتے تھے اب وہی شیعاتین اس کو تنگ کرتے تھے جب وہ اللہ کا ذکر کرتا تھا آئیت الکرسی پڑھتا تھا آئیت الکرسی اتنی پیاری اللہ تعالی کیا الحمدللہ ہمارے لیے توفہ اللہ کا انام ہے اور قرآن مجید کی عظیم آیت ہے فضیلت کے اعتبار سے الحمدللہ جو بھی بندہ آئیت الکرسی ایک دفعہ پڑھتا ہے اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں روایتوں سے بتا جلتا ہے کہ ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے وہاں پہ پہنچ جاتا ہے اس بندے کی حفاظت کے لیے تو آئیت الکرسی جنات کے اوپر بہت بھاری عمل ہے جنات کو بہت تکلیف دیتا ہے آئیت الکرسی کا کیونکہ اس میں مکمل اللہ کی توحید بیان کی جاتی ہے اللہ کی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں اللہ کے فضائل بیان کی جاتے ہیں اور شیطان کا بیسیکلی اللہ سے اسی بات کا تو جھگڑا ہے وہ اللہ کی بیسیکلی زد ہے شیطان شیطان کو تکلیف ہوگی تو پیارے بھائیو آئیت الکرسی کا احتمام کریں جادوگر اپنی موت خود مر جاتا ہے جب بھی آپ کے ساتھ آمنا سامنا ہو جادوگر کا آئیت الکرسی پڑے اور اسی طرح شیعتین بعض اوقات آپ کے اوپر اٹیک کر رہے تو آپ آئیت الکرسی پڑے یقین اور ایمان سے پڑے بہت سے لوگ ایسے تھے جن کا ایمان یقین نہیں ہوتا جب وہ پڑھتے ہیں تو ان کو فائدہ نہیں ملتا آپ ایمان اور یقین اللہ کے اوپر رکھے پڑیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ملے گا اس کے علاوہ سورہ بکرہ جتنی ہمت ہے جتنی استطاعت ہے اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں دس آیات بیس آیات دو رکوع تین رکوع چار رکوع پانچ رکوع جتنا بھی اس پر دوام اختیار کریں سورہ بکرہ اور سورہ عالی امران پھر آپ کے کاروبار میں برکت آئے گی رزق میں برکت آئے گی صحت میں برکت آئے گی انشاءاللہ رحمتیں آپ کے اوپر نازل ہوں گی یہ بھی ایک آپ نے اس کے اوپر دوام اختیار کرنا ہے ایک ایسا عمل جس سے آپ کو اللہ کے فضل سے بڑی عزت ملے گی اور اللہ کے خاص فرشتے آپ کی حفاظت کریں گے لوگوں کے دلوں میں آپ کا روپ ڈالیں گے اور وہ ایسا عمل ہے وہ تحجد ہے بھائی آپ نے تحجد کا احتمام کرنا ہے تحجد کا احتمام کریں گے انشاءاللہ تحجد جب آپ پڑھیں گے ریگولرلی جو آپ دیکھیں یہ چیز بڑی اچھی لگتی ہے ریگولرلیٹی کے ساتھ آپ تحجد پڑھیں فرائز کی ادائیگی کریں چار نفل پڑھیں سنت ری کا گیارہ نوافل ہے گیارہ رکھاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے آٹھ نفل تین وطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت عمل یہ ہے اس کو اختیار کریں کیونکہ جب آپ سنت عمل کے اوپر عمل کرتے ہیں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر عمل کرتے ہیں تو وہ بہت فائدہ دیتی ہے تو بھائیو یہ چند ایسے کام تھے ایسے عمال تھے جب آپ ان کے اوپر عمل کرو گے اس سے شایاتین کمزور بھی ہوں گے شایاتین کو تکلیف بھی ہوگی شایاتین آپ کا کچھ بگاڑ بھی نہیں پائیں گے اور ہر وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوگا اور انشاءاللہ اللہ کی برکات سے صحیح معینوں میں آپ استفادہ حاصل کریں گے آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کرنا اور ان ویڈیوز کو آگے شیئر بھی کرنا ہے تاکہ یہ معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ